اسلام علیکم ورحمت اللہ سکوڈنٹس آج اس ویڈیو میں ایف ایسی پارٹ ٹو چپٹر ٹویلو کا لاسٹ ٹاپک ہے چارجنگ اینڈ ڈس چارجنگ اکپیسٹر ہے ایک کپیسٹر چارجنگ کیسے کرتے ہیں اور ڈس چارجنگ کیسے کرتے ہیں تو اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ آر سی سرکٹ کیا ہے سب سے پہلے اس کی ڈیفائن پھر کپیسٹر چارجنگ کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھیں گے بعد ڈس چارجنگ دیکھیں گے کپیسٹر کی اور اس میں ایک ڈیفائن آنی ہے ٹائم کانسٹینٹ کی ٹھیک ہے اور ٹائم کانسٹینٹ شارٹ کسن بھی ہے آر سی ایکوال ٹو ٹو شارٹ کسن بھی دیکھیں گے تو سب سے پہلے آر سی سرکٹ کی ڈیفائن ہے کمبینیشن آف آر ریزسٹر اینڈ آر کپیسٹر اس کالڈ آر سی سرکٹ آر کا میننگ ہے ریزسٹنس سی کا میننگ ہے کپیسٹر یعنی ریزسٹر اور کپیسٹر کے کمبینیشن کو کیا بولتے ہیں آر سی سرکٹ اور اسٹوڈنٹس اس آر سی سرکٹ کو نیکسٹ چپٹر آلٹرنیٹنگ کرنٹ والے میں ڈیٹیل میں بڑھیں گے آر سی سرکٹ آر ایل سی سیریس سرکٹ آر ایل سی پیر ایل سرکٹ تو ادھر انلی یاد رکھ لیں آر سی سرکٹ کیا ہوتا ہے جو کمبینیشن ہو ریزسٹر اور کپیسٹر کہیں جس سرکٹ میں ریزسٹر لگی ہوئی ہو اور کپیسٹر لگا ہوا اس سرکٹ کو کہتے ہیں آر سی سرکٹ اس کے بعد چارجنگ آفا کپیسٹر اب دیکھنا ہے کہ کپیسٹر چارجنگ کیسے کرتا ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک سرکٹ لی ہے جس میں ایک ریزسٹنس اٹیچ ہے ایک کپیسٹر اٹیچ ہے ایک بیٹری لگائی ہے اور ایک سویچی یوز کی ہے بیسیکلی ہوگا کیا ججب ہم کپیسٹر اور ریزسٹنس کو بیٹری سے اٹیچ کریں گی بیٹری کی وولٹیج وی ناٹ ہے جب بیٹری سے اٹیچ کریں گی کرنٹ پازیٹیو سے نیگیٹیو کنونسنل کرنٹ فلو ہونا شروع ہو جائے گا اور بیٹری کے پوٹینشل کی وجہ سے کپیسٹر کے انڈز کے اکراس بھی کپیسٹر کی پلیٹس کے اوپر ایک پلیٹ پازیٹیو چارج ہو جائے گی دوسری پلیٹ نیگیٹیو لی چارج ہو جائے گی اور اس ریزسٹنس کا کیا پرپس ہے سٹوڈنٹس ظاہر ہے ہم نے ریزسٹنس یوز کی ہے اور ریزسٹنس فلو آف کرنٹ جو ہے اس کو اپوز کرتی ہے جب یہ فلو آف کرنٹ کو اپوز کرے گی ٹائم ڈیلے آ جائے گا یعنی ٹائم لگے گا پھر اس ٹائم کو ہم کہیں گے ٹائم کانسٹنٹ اور ٹائم کانسٹنٹ کو ڈیفائن بھی کرنے تو انیشیلی جیسے ہی ہم نے اس کپیسٹر کو بیٹری سے جوڑا سمپلی یہ چارجنگ کرنا شروع کر دے گا اب جب ٹائم زیرو ہوگا چارجنگ چارج پلیٹس کے اوپر زیرو سٹور ہوگا پھر ہم نے اسی ڈائیگرام سے یہ والا گراف بنایا ہے ریزسٹنسز ٹینج کریں گے کبھی کم اہم کی ریزسٹنس لیں گے کبھی زیادہ اہم کی ریزسٹنس تو یہ گراف بنایا ہوئے یعنی یہ جو دو کبز نظر آرہے ہیں یہ دو ڈیفرینٹ ریزسٹنسز کے لیے یہ کبز ہیں تو ان اس گراف کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پہلے ہمیں ٹائم کانسٹنٹ کا پتا ہونا چاہیے تو ہم پہلے ٹائم کانسٹنٹ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں ٹائم کانسٹنٹ کیا ہے ریٹ آف چارجنگ اینڈ ڈس چارجنگ آفا کپیسٹر ڈیپینڈز پاون پرداکٹ آر سی کپیسٹر چارجنگ کتنی جلدی کرے گا اور کتنی جلدی سے ڈس چارجنگ کرے گا کس پہ ڈیپینڈ کرے گا آر سی کی پرادکٹ یعنی ریزسٹنس اور کپیسٹنس کی پرادکٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا دیس پرادکٹ کالل ٹائم کانسٹنٹ اور اسی پرادکٹ ہو ہم کیا کہیں گے ٹائم کانسٹنٹ کہیں گے اس کو لاسٹ پہ پروف بھی کیا ہوئے کہ کیسے آر سی ٹی کی ایکول آ جاتا ہے ادھر بس آپ سن اتنا سننے کہ اس ریزسٹنس اور کپیسٹنس کی پروڈکٹ کو کیا کہتے ہیں آر سی کہتے ہیں آر سی ایکول ٹو ٹی ٹائم کی ایکول آ رہی ہے اور یہ ٹائم کانسٹنٹ اس کو کہہ رہے ہیں ڈی فائن اس کی ڈی ٹائم ریکوائیڈ بائی دی کپیسٹر یعنی وہ ٹائم جتنے ٹائم میں کپیسٹر چارج ہو جاتا ہے اس ٹائم کو کیا کہہ رہے ہیں ٹائم کانسٹنٹ ڈی ٹائم ریکوائیڈ بائی دی کپیسٹر ٹو ڈیپوزٹ زیرو پوائنٹ سکس ٹری ٹائمز ایکولی بریم چارج کیو ناٹ یعنی کپیسٹر کی پلیٹس کے اوپر چارجز کو ہم نے ڈیپوزٹ کروانے اور ڈیپوزٹ کروانے کے لئے جتنا ٹائم لگے گا آپ اس ٹائم کو کیا کہہ رہے ہیں ٹائم کانسٹنٹ اب اس گراف کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں گراف بیسیکلی دو قبض پہ دو قبض ہے اس میں اس میں کہہ رہے ہیں کہ سملی ویلے viu ہے آر سی اس والے گراف میں اور اس میں کہہ رہے ہیں لارج ویلے آر سی کیسے سٹوڈنٹ سے ابھی ہم نے دیکھ ہے آر سی ٹائم کے ایکول ہے اگر ہم اس فگر میں دیکھئے تو آر کی ویلیو واقعی سمال ہے اور اس کیس میں آر سی کی ویلیو لارج ہے یعنی ٹائم زیادہ جلدی سے گزر رہے کیونکہ کرب ادھر کو ہے زیادہ جلدی سے ٹائم گزرتا ہوا ہے ادھر آ جائے گا جبکہ اس کیس میں کرب بلکل اس طرح کی ٹائم آہستہ آہستہ گزرے گا تو یہ سمال ٹائم لگے گا یہ لارج لارج ویلیو ہے ٹائم اس کیس میں آر سی کی ویلیو زیادہ ہوگی اس کیس میں آر سی کی ویلیو سمال ہوگی اور دوسرے نمبر پہ اس کرب کو اگر ہم دیکھیں تو اس کرب میں ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن ابھی کپیسٹر فولی چارج نہیں ہوا ٹائم تو ایدھر کو گرافت ایدھر کو چلا گیا چارجز تو ایدھر کو انکریز ہو نہیں ہے اور جب ہم کہ ہم اس گرافت کو دیکھیں تو اس کیس میں ٹائم کم ہی ہے ابھی اس کمپیر ٹو دیس ٹائم ابھی کم ہی ہے لیکن کپیسٹر فولی چارج ہو گیا اس لیے اس کرب میں ٹائم کام ہے اور کرب میں ٹائم زیادہ لگے گا لیکن چارجنگ فولی کپیسٹر نہیں کرے گا پھر ہم نے کہہ دیا کہ ٹائم پہ ڈیپینڈنس ہے آر سی کی ٹائم زیادہ لگے گا آر سی کی ویلیو لارج ٹائم تھوڑے ٹائم میں کپیسٹر فولی چارج ہو جائے گا آر سی کی ویلیو سمال تو ایک تو یہ کیس تھا دوسرے نمبر پہ آر سی کی ویلیو سمال ہوگی کپیسٹر فلی چارج جلدی ہو جائے گا کپیسٹر جلدی چارجنگ ہو جائے گا وہ کیسے سٹوڈنٹس آر سی کی ویلیو سمال ہو تو پھر کیسے چارجنگ ہوگا دیکھنا ہے ایک تو یہ جب آر سی کی ویلیو سمال ہوگی ٹائم کم لگے گا اور تھوڑے ہی ٹائم میں کپیسٹر چارج ہو جائے گا ایک تو یہ کیس ہے دوسرے نمبر پہ کپیسٹنس تو فکس ہے کپیسٹر کی لیکن ریزیسٹنسز کو ویڈی کروا رہے ہیں یہ دو ریزیسٹنسز کے لیے کربز لی ہیں اس کیس میں پھر ریزیسٹنس کم ہوگی اور اس کیس میں ریزیسٹنسز ہم نے زیادہ اہم کی یوز کی ہوگی اس کرب کے کیس میں اس لیے لارج ویلیو ہے آر سی کی اس میں سمال ویلیو ہے آر سی کی یعنی ریزیسٹنسز پر ڈیپینڈنس بھی ہے چارجنگ آفا کپیسٹر کی تو یہ گراف کو ہم نے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کی ہے اور اگر ہم نے کپیسٹر کے انڈز کے اکراس وولٹیج فائنڈ کرنی ہے وہ ہم اس فارمولا سے فائنڈ کر لیں گے ویز ایکول ٹو کیو آور سی کپیسٹنس والا فارمولا یوز کر کے ہم کپیسٹر کے پلیٹس کے اکراس ہم پوٹینچل ڈیفرنس فائنڈ کر لیں گے تو یہ تھا چارجنگ آفا کپیسٹر اب ہم دیکھتے ہیں ڈسچارجنگ کیسے کرتا ہے کپیسٹر تو ڈسچارجنگ کے لیے فگر بھی ہماری چینج ہو گئی ہے اس میں ہم نے سوچ کو اے ٹرمینل سے جوڑا تھا اب اس ڈسچارجنگ والے کیس میں سرکٹ میں سوچ کو بی ٹرمینل سے جوڑ دیا تو جیسے ہی بی ٹرمینل سے کنیکٹ کیا کپیسٹر فلی چارجڈ ہے جب بیٹری سے ہٹائیں گے بیٹری تو الگ ہو گئی پازیٹیو چارجز موو کرتے ہوئے نیگٹیو ٹرمینل کی طرف آئیں گے اور نیوٹرل کر دیں گے دونوں پلیٹس کو یعنی دونوں پلیٹس جو ہیں ان کا چارج نیوٹرل ہو جائے گا پازیٹیو چارجز ادھر آتے جائیں گے ایسے تو چارجنگ کے کیس میں پوٹینچل ڈیفرینس تھا الیکٹرک فیلڈ لائنز پروڈیوس ہو رہی تھی پازیٹیو سے نیگٹیو لیکن بس چارجنگ کے کیس میں ہم نے بیٹری سے ہٹایا جیسے ہی پازیٹیو چارجز موو کرتے ہوئے نیگٹیو کی طرف آئے اور اس نیگٹیو چارجز کو ان کو نیوٹرل کرتے جائیں گے تو اس طرح کپیسٹر ڈسچارج ہو جائے گا اب اسی فگر سے ہم نے یہ والا گراف بنایا ہے اس میں بھی دو کربز ہیں ایک اور رزسٹنس کے لیے ایک کسی اور رزسٹنس کے لیے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ والی اس کرب کے کیس میں ٹائم کم لگ رہا ہے اس کرب کے کیس میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ ٹائم کا ایکسز یہ ہے چارجنگ ایکسز یہ ہے ادھر تک کپیسٹر فلی چارج تھا ادھر گراف سٹوڈنس اس طرف کو تھا کیونکہ چارج ہو رہا تھا کپیسٹر چارجنگ کر رہا تھا چارجز بڑھتے جا رہے تھا اس لیے گراف میں زیادہ ٹائم زیادہ ویلی ہوگی آر سی کی کیونکہ آر سی ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آر سی ٹائم کے ایکول ہے تو پھر استعمال ویلی ہوگی تو یہ جلدی ڈسچارج کر جائے گا لارج ویلی ہوگی آر سی جلدی سے ڈسچارج نہیں کرے گا تو یہ سٹوڈنٹس ادھر یہ تھا کہ جب ٹائم زیرو تھا کپیسٹر کے اوپر چارجنگ چارج کپیسٹر نے زیرو سٹور کیا ہوا تھا لیکن ڈسچارجنگ کے کیس میں جب ٹائم زیرو ہے کپیسٹر فولی چارج ہے ہم نے تو ڈسچارج کروانا ہے اس کو پیسٹر فولی چارج ہے اس لیے کیوز ایکول ٹو سی وی ناٹ ہے اینڈ چارج گریجوالی ڈکریزز ٹو زیرو اور چارج گریجوالی کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا جیسے ہم بیٹری سے ہٹ آئیں گے ٹھیک ہے آر سی کی ویلیو سمال ہوگی تو کپیسٹر ریپیڈ ڈسچارجنگ یعنی آر سی کی ویلیو جتنی سمال ہوگی اتنی جلدی کپیسٹر جو ہے وہ ڈسچارجنگ کر دے گا جیسا سوڈنٹس ہمارا ٹاپک چارجنگ کپیسٹر کیسے کرتا ہے اور ڈسچارج کیسے ہو جاتا ہے اب پروو کرنا ہے کہ آر سی واقعی ٹائم کی ایکول کیسے ہے تو یہ دو چار سٹیپس کہیں پروو ہو جائے گا ایزیلی سب سے پہلے ہم نے کپیسٹرنس کا فارمولا با لیکھا سی ایکول تو کیو آور وی اور کیو ہم نے کرنٹ کی فارمولا سے نکال لیا کرنٹ کا جنرل فارمولا ہوتا ہے آئی اس ایکول ہوت weird हی کیوں آئی ٹی تو کیو کی جگہ پر پٹ کر دیا ہم نے آئی تی آئی کرنٹ ہے ملے ٹائم ہے اب کیا کیا ٹ آور وی سایٹ پہ کر لیا ائی اومزلا سے نکال لیا کرنٹ کی ویلیو اگر آمزلا سے نکال لیا ор weg is equal to ir i is equal to v over r to i کے جگہ پہ v over r put کر دیا v v سے cut ہو گیا t over r ہو جائے گا r divide اور ادھر جا کر multiply rc کس کے equal آ جائے گا t کے تو یہ ہم نے proof بھی کر دیا کہ resistance اور capacity tends کی product کس کے equal آتی ہے time کے تو students اس میں mcq آتا ہے rc کے unit کس کے equal آتے ہیں time کے unit کے یعنی second time کے unit کے equal rc کے unit آتے ہیں تو یہ mcq بھی آتا ہے تو یہ تھا ہمارا topic کے capacitor charging کیسے کرتا ہے اور dis charging کیسے کرتا ہے جیسے ہم نے گروہ میں fans use کی ہوتے ہیں ہم گرمیوں کے دنوں میں کہتے ہیں کہ اس کا capacitor جو ہے وہ change کریں وہ charging سے اترے نہیں کرتا اور dis charging نہیں کرتا تو اس طرح ہم وہ capacitor change کر کے ہر season پہ نیا capacitor use کرتے ہیں پھر وہ جلدی سے charging کرتا ہے اور جلدی سے dis charging کرتا ہے جو نیا capacitor use کرتے ہیں کیونکہ اس کیس میں time کی value small ہوتی ہے تو یہ تھا students ہمارا topic اللہ حافظ موسیقی